میں ہوں رفیق بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ افیشہ یوٹیوب چینل تو دوستو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آج کل جو اہم ایشو ہے مین ایشو ہے وہ تاریخ اعتماد بنی ہوئی ہے ہر چوک چوراہے پہ ہر آفس میں ہر تھڑے پہ ہر ہوتل پہ ہر جگہ جو ہاں بھی جائیں یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ تاریخ اعتماد کا کیا ہوگا عمران خان کا کیا ہوگا جو عمران خان کو چانے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اعتماد ناکام ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا عمران خان مضبوط ہو کے آئے گا اور جو عمران خان کو نہیں پسند کرتے یا پوزیشن پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس دفعہ جائے بھی جائے لیکن اب یہ نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا اس کے اوپر شرطیں لگنے پر شروع ہو گئی ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کا جوہ پورے ملک کے اندر ہو رہا ہے اور لوگوں نے جو ہے نا اس پر جوہ لگایا ہوا ہے آج میں حیران ہو گیا سوشل میڈیا کے اوپر ایک مہیدہ جو ہے نا وہ سرکولیٹ کر رہا ہے اور آپ اس کا نہیں پتا کہ یہ سچ ہے یا اس میں کتنی صداقت ہے بہرحال یہ مہیدہ ہے مہیدہ کرنے والوں کے اس کے اوپر دس خط ہیں بڑا دلچسپ مہیدہ ہے اور اس کے اوپر گرنٹر بھی ہیں یعنی دو گواہان بھی ہیں گرنٹر بھی ہیں انہوں نے بھی گواہی دی ہے اور اس تحریک عدم اعتماد کے متعلق ہے آپ اس تحریک عدم اعتماد میں لوگوں کی انوالمنٹ دیکھیں لوگوں کی دلچسپی دیکھیں اور اس کے بارے میں رائے دیکھیں اب یہ مہیدہ ہوا ہے جی سولہ تین بائیس کو مہیدہ کرنے والے دو بندے ہیں ایک کا نام ہے رانہ عبدالوکیل خان یہ فریق اول ہے اور دوسرے دو ہیں ایک ہے جو ہے نا محمد رحمان اور دوسرے ہیں عبدالرشید یہ جو دو ہیں فریق ہیں انہوں نے اپس میں ایک ریٹن ایگریمنٹ کیا ہے گواہان کی موجودگی میں کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اور عمران خان گھر چلے جاتے ہیں تو فریق دوم جو ہے وہ دس مرلے کی فائل وہ بھی ڈی اچ ملتان کی فریق اول کو جو ہے نا وہ دے گا اور اسی طرح اگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے عمران خان بچ جاتے ہیں عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں اپوزیشن کو ناکام ہی ہوتی ہے تو اس میں پھر جو ہے فریق اول ایک کنال کی فائل یعنی ایک کے بدلے دو لگے ہوئے ہیں تو ایک کنال کی فائل لی اچ ملتان کی جو ہے نا وہ فریق دوم کو دینے کا پابند ہوگا یہ اگر فائل نہیں دیں گے تو اس کے برابر کی جتنی ایمونٹ ہے پیسے ہیں وہ رقم دینے کے پابند ہوگے اب یہ دیکھیں یہ ریٹن مہیدہ ہوا ہے اور اس ریٹن مہیدہ کے اوپر فریق اول فریق دوم کے دس خط ہیں اور اسی طرح اس میں دو گواہان بھی ہیں ایک سید اون رضا گردیزی صاحب ہیں اس کے دس خط موجود ہیں ایک سید حسن محتوی صاحب ہیں ان کے دس خط موجود ہیں باقی یہ تینوں جو ہیں نا فریقین جو ہے عبدالرشید ہو گیا رن عبدالوکیل ہو گیا اور تیسرا ان کے بھی دس خط موجود ہیں یہ ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے مہیدہ ہوا ہے یہ شرط تائے پائی ہے یہ اب یہ دیکھیں اتنی حد تک عوام جو ہے نا تحریک اعتماد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اسی طرح میں پچھلے دنوں میں اخبارات میں پڑھ رہا تھا لوگوں نے لاکھوں روپے کا جوہ لگایا ہوا ہے کہ جو ہے نا تحریک اعتماد کامیاب ہوگی تو اتنا دوں گا تحریک اعتماد ناکام ہوگی تمہیں اتنا دوں گا تو اب دیکھیں کہ یہ کیا ہوتی ہے تحریک اعتماد کی ویسے ڈیٹ تقریباً آگئی ہے کہتے ہیں یہ کہ اٹھائیس یا انتیس کو جو ہے نا یہ تحریک اعتماد ہوگی اجلاس یہ بلا رہے ہیں بائیس طریق کو بائیس طریق کو جسٹ جو ہے نا جیسے میں نے بتایا کہ رولز یہی ہے کہ جو ان پر مر جائے تو اس کی قرآن خانی ہوتی ہے اس کے بعد اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے تو پھر ستائیس کا انہوں نے جلسے کا اعلان کر رکھا ہے تو عمران خان نے کہا تھا کہ جلسے کے ایک دن بعد تحریک اعتماد ہوگی یا جلسہ ایک دن پہلے ہوگا تحریک اعتماد سے تو لگتا یہی ہے کہ جو انہیں اٹھائیس یا انتیس جو ہے نا اس دن یہ تحریک اعتماد پیش ہونی ہے تحریک اعتماد کا کیا ہوگا اب شرط جو لگانے والے ہیں ان کا کیا ہوگا دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہونے والے جیتے ہیں یا ناکام ہونے والے جیتے ہیں یہ تو بہرحال اٹھائیس انتیس کو پتہ چلے گا بہرحال یہ ایک خبر تھی ایک انٹسٹنگ خبر تھی تحریک اعتماد کے حوالے سے تھی تو میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو بہرحال میں تو کم ازکر میں اس حق میں ہوں کہ یار شرطیں مت لگایا کریں شرط ویسے بھی حرام ہے تو کوئی فیدہ نہیں ہے اب وہ ہاریں جیتے ہیں وہ جیتے ہیں اسلام آباد میں جیتے ہیں اور یہ بیچارے یہاں ایک کنال اور دس ملے کا پلاٹ جوہینا بھوک کریں گے کیا تک بنتی ہے یار کیا اخلاقی طور پہ آپ جوہینا کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں کیوں اپنے آپ کو اپنا رزق جوہینا خراب کر رہے ہیں اگر کامیاب ہوگی تحریک اعتمادات تو وزیر اعظم کیا آپ نے بننا ہے یا میں نے بننا ہے اور وزیر اعظم پھر بھی اپوزیشن سے بنے گا اور اگر ناکام ہوگی تو پھر اس کا فائدہ میں کیا ملے گا پھر بھی وزیر اعظم عمران خانی رہے گا یہی پہلیسیاں رہی گی ہم پھر اسی طرح یہاں میں یہاں پر ٹھاؤں گا اسی طرح جو ہے نا وہ اپنا مدہ بیان کر رہا ہوں گا اور یہ میرے بھائی جو لکھنے والے ہیں وہ اپنے کام پر لگے ہوں گے اور ان بھائیوں کے طرح جتنے بھی کروڑوں یا لاکھ روپے کا جنہوں نے جوا لگایا ہوا تو بلکل غلط بات ہے خدا رہا آپ ایسا نہ کریں اپنے رزق کو زہر نہ کریں اپنے رزق کی جو ہے نا اس کو ایسے خام خواہ جو ہے نا آگ میں مت جھوکیں یا زیادہ ہے نا تو اس کسی غریب کو دے دیں ثواب تو کمائیں کسی ضرورت مند کو دے دیں ثواب تو کمائیں مہنگائی کے اس طور میں آج کل غریب کا جو ہے نا وہ جینہ مشکل ہو گیا ہے ان کا صفیت پہش آدمی کا بھرم جو ہے نا رکھنا محال ہو گیا ہے آپ کسی غریب کو دے دیں ہاں جن کو عدم اعتماد کی کامیابی کی امید ہے یا اگر چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو یار کسی غریب کو دیں ان سے دعائیں لیں اسی طرح ناکام بنانے والے بھی تو غریبوں کی مدد کریں اللہ سے مانگیں اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے دیکھو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں نہ عمران خان کر سکتا ہے نہ اپوزیشن والے کر سکتے ہیں اپوزیشن والے جتنا زور لگائیں اگر اللہ نے عمران خان کو قائم رکھنا ہے تو وہ تحریک اعتماد ناکام ہوگی اگر تحریک اعتماد کامیاب ہونی ہے عمران خان جتنا زور لگا لے تو کامیاب ہوگی تو لہٰذا جو کچھ بھی ہوگا وہ میرے اللہ کی طرف سے ہوگا اور یاد رکھیں جو کچھ اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے انسان کے لئے بعض اوقات انسان سوچتا نہیں ہے سمجھتا نہیں ہے انسان کی عقل سوچ بوجھ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو چیزیں اللہ تعالی ہماری بہتری کے لئے کرتا ہے لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہوتی اس کی عقل نہیں ہوتی اس کی سوچ بوجھ نہیں ہوتی تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ہم حیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا اور جو اللہ کی طرف سے ہوگا وہ بالکل صحیح ہوگا تو خدارہ آپ کبھی بھی شرطیں نہ لگائیں اپنے رزق کو ضائع نہ کریں میری دوستوں سے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے آپ ممولی سے ممولی شرط بھی نہ لگائیں خدا کے لئے اگر کامیاب ہونی ہے تو اسلام آباد میں ہونی ہے ان لوگوں نے فیدہ اٹھانا ہے ناکام ہونی ہے تب بھی اسلام آباد میں ہونی ہے اور ان نے فیدہ اٹھانا ہے آپ کو اور ہمیں کچھ نہیں مننے والا لہذا ہم آپ اور ہم اپنا رزق کیوں برباد کریں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق مال میں برکت دیں آپ کے لئے آسانیہ فرمائے ہاں خوشیاں بانٹی ہے کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں واصلہ موسیقی